جی ماشاءاللہ الحمدللہ آج کا جو سورج ہے وہ تلو ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں سورج تلو ہونے کا خوبصورت سمنظر کیا خوب لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ تو آسمان بھی کلیر ہے اور کوئی بادل نہیں ہے یہ دیکھیں بادلوں کے پیچھے سے سورج تلو ہو رہا ہے اور سورج تلو ہونے کے خوبصورت سمنظر ماشاءاللہ اور یہ دیہات کا علاقہ آئی ہاپ آپ کو بہت اچھا لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل کرام اور شکر کے ساتھ بلکل ٹک ٹھاک اور خیر و آپیت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں میں ذرا آیا تھا واق کرنے کے لیے اور ساتھ یہ ایک ایپل متقریباً کوشش کرتا ہوں ڈیلی واقعہ دوران یہ ایک ایپل ہو جائے اور وہ دیکھیں اس طرف ایک فلائٹ جا رہی ہے یہاں دیکھیں سیالکوڈ ائرپورٹ میں نظر آ رہی ہوگی آپ کو ابھی تک سورج تلو نہیں ہوا یہاں سورج تلو ہوگا اور آج کل جو موسم ہے کافی حد تک ماشاءاللہ چینج ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں دھان کی فصل پر کتنی زیادہ شب نم کی قطریں اوس پڑی ہوئی ہے اور جو گرمی کا جو زور تھا وہ کافی حد تک ٹوٹی ہے اور موسم جو ہے الحمدللہ کافی جو ہے کوچھ چینج ہوتا جا رہا ہے ماشاءاللہ جو دوستو جو صبح صبح ماشاءاللہ کتنا پیارا تھنڈا موسم ہے اور یہ دیکھیں گاؤں کا سین اور آسمان بلکل کلیر ہے آج اور اس طرف جو ہے سورج تلو ہونے ہی والا ہے چند لمحوں میں پچھلے دو دن سے نا یہ راستہ جو تھا بند تھا یہاں کوئی چانیز آئے ہوئے تھے انجنئر لوگ اور ان کے لئے کافی چیزا سکیورٹی تھی اور اسکیورٹی کے لئے راستہ بند کیا ہوا تھا اور وہ چانیز جو تھے وہ کیوں آئے تھے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اصل میں ہمارے پاس یہ الیکٹرک وائر جو ہیں نا گزر رہی ہیں بڑے بڑے کھمبے جو ہے الیکٹرک پول جو ہے یہ گزر رہے ہیں اس کے اوپر جو فرنٹ پہ جو سب سے ٹاپ پہ جو باریک سی تار نظر آ رہی ہیں اس کو شاید انہوں نے چینج کیا ہے اور یہ پڑی ہوئے وہ تار یہاں انہوں نے اپنا ایک اٹھا لگایا ہوا تھا سٹین لگایا ہوا تھا اور بڑی حکمت کے ساتھ کھمبے کے جو ٹاپ ہے سب سے اوپر وہ تار چینج کی تھی یہ دیکھیں جی اور یہ جو تار ہے نا یہ سب سے اوپر جو ہے چار تین تو یہ موٹی تار نظر آ رہی ہیں ان کے درمیان میں جو تار نظر آ رہی ہیں نا وہ چینج کی ہے انہوں نے تو یہ دیکھیں تو اس وجہ سے بھی یہ رستہ دو چار دن بند رہا تھا اور اس وقت کل بھی کافی زیادہ ہیں ہاں پلیس آکے بیٹھے ہوئی تھی جسٹ ان کی سکیورٹی کے لیے تو میں انتہ پوچھ رہا تھا اتنی زیادہ سکیورٹی کیوں ان کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ چینیز انجینئر ہیں تو جب بھی کوئی فال نہ رہا تھا ہے تو اس کی سکیورٹی گورنمنٹ دیتی ہے اسے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ آج کا جو سورج ہے وہ تلو ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں سورج تلو ہونے کا خوبصورت سمنظر کیا خوب لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ تو آسمان بھی کلیر ہے اور کوئی بادل نہیں ہے یہ دیکھیں تو بادلوں کے پیچھے سے سورج تلو ہو رہا ہے اور سورج تلو ہونے کے خوبصورت سمنظر ماشاءاللہ اور یہ دھیہات کا علاقہ آئی ہاپ آپ کو بہت اچھا لگے گا جی فائنلی الحمدللہ سورج تلو ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ہمارے ہاں اس طرف سب سے زیادہ جو کاشت ہوئی ہے وہ پندرہ زیرو نو ہے پندرہ زیرو نو جو ہے وہ ماشاءاللہ پک چکی ہے یہ ہمچ کل میں زیادہ لمبی واق نہیں کر رہا اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ ایک تو ابو جان ٹھیک نہیں ہے تھوڑے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا آپ کو بتایا تھا تو تھوڑا پھر وہ سب سے وہ بجان جو کام کرتے ہیں دودھ وغیرہ نکالنے کا وہ ذمہ دار یا میری ہے اس وجہ سے اب جلدی جلدی سے میں واپس جا رہا ہوں اور پھر وہاں پر جا کے دودھ وغیرہ نکالنا ہے اور جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کھیت میں پانی لگانا ہے اور میرے خیال میں کھیت میں خاد بھی ڈالنی ہے پھر انشاءاللہ ڈالنے کے بعد پھر آپ سے اور جو جو بجان بتائیں گے وہ کام ہونے والے ہیں وہ انشاءاللہ ڈالا کریں گے کیونکہ اب صبح صبح کا جو ٹائم ہے وہ بہت برکت والا ہوتا ہے اور صبح جو ہے کام زیادہ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں صبح صبح کا پیارا سا منظر کنانے کے لیے یونیفارم چینج کر لیا میں نے اور فائنلی یونیفارم چینج ہو چکا ہے اور اب کام شروع کرتے ہیں تھوڑا سا جو جو کام کرنا ہے میں ریکارڈ کرتا رہوں گا آپ کو دکھاتا رہوں گا تو ابھی ہم تھوڑا سا یہ جوار کٹنے لگے ہیں ساتھ کچھ لکڑی ہیں ان کو ان کو رکھنے لگاؤں اپنے بری جگہ پر جی دوستو ان کو ہماری زبان میں تو جنتر بولتے ہیں اور جنتر جو ہے یہ جوار میں ہی کاشت ہوتی ہے جوار کے سائیڈوں پر لگا دیتے ہیں اور یہ بکریاں بہت شوک سے کھاتی ہیں لیکن جب یہ پک جاتی ہیں تو اس کی جو لکڑی ہے یہ بہت کام کار آمند ہوتی ہے جلانے کے لئے اب یہ جو لکڑیاں ہیں ان کو ہم سٹار کر لیں گے سردیوں کے لئے تو سردیوں میں یہ بہت زیادہ کام آنے والی ہیں تو ابھی ان کو کٹ کٹ کے اور ان کی چھٹ چھٹی گٹھی بنا کے اچھی طرح سے ان کو محفوظ کر لیں گے محفوظ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ سردیوں میں یہ کام آئیں گے تو یہ کھیت اصل میں جو جوار کٹی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے مزید جوار ہوگے گی تو اس لئے کھیت کی ہم صفائی کر رہے ہیں پہلے سے اگر حل چلانا پڑا تو بھی آسانی ہوگی اور ویسے بھی کھیت صاف سترہ ہو جائے گا گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جو میں نے کام کرنا تھا وہ ماشاءاللہ ہو گیا تقریبا کچھ یہ لکڑیاں ہیں یعنی کی جنتر میں سوچ رہا تھا ان کی کٹائی کر دوں تاکہ جو جوار ہے ٹھیک طرح سے اگائے یہ جو لکڑیاں کھڑی ہیں ان کی کٹائی کر رہا ہوں بھی میں تو تھوڑی دیر کے اندر انشاءاللہ اس کو کٹ لیتے ہیں یہ لکڑیاں جو ہیں کٹنے میں بہت سخت ہوتی ہیں اور ان کو درانتی کے ساتھ بہت زور لگانے کے بعد کٹتی ہیں یہ تو برحل اب اس کی کھیت کی ہو جائے گی صفائی اور ستھرائی ٹھیک طرح سے بڑا کام کرتا ہوں اور اس طرح سے ہم سنڈے گزارتے ہیں سنڈے والے دن بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں اور ایک لسٹ بنا لیتے ہیں جو جو کام کرنا ہوتا ہے اس کو پھر کلیر کرنا ہوتا ہے دوستو ایکسرسائز نہ کرنے کے وجہ سے سانس پھولتا ہے تو ابھی بھی میرا جو ہے میں نے صرف یہ تھوڑی سی لکڑیاں کٹی ہیں تو اس وجہ سے میرا جو نا بیٹھ کے کام ہوتا نہیں ہے بھر کرنا پڑتا ہے تو اب سانس پھول رہا ہے دیکھیں میں بھول رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے جیسے سانس پھول رہا ہوں برحل لیجی فائنلی الحمدللہ جو لکڑیاں ہیں وہ تقیباً کٹ چکی ہیں اور سبسوڑی فائنلی الحمدللہ اس کھید کی صفائی ہو چکی ہے اور جو کٹنے تھی لکڑیاں وہ کٹ گئی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ موسم بھی بہت پیارا ہے آج ساتھ گرمی بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ گرو کر چکی ہے اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ لکڑیاں کٹھی کر کے ہم نے سائیڈ پر رکھ دی ہیں اور یہ دیکھیں کھید کی بھی صفائی جنتر ساری ہم نے کٹ لیا فائنلی الحمدللہ جو میں نے اس صبح کام کرنے تھے وہ سارے الحمدللہ ہو چکے ہیں دس بجے تقریباً میں اپنی ہوا تھا اس کے بعد ابھی ہم جانے لگے ہیں آزر بازار کی طرف تھوڑا کام ہے تو میں آپ کے دیکھانا چاہ رہا تھا یہ جو ساتھ ہی کھیت نا اس منجید میں اس طفق خات تھوڑی زیادہ ڈال دی گئی ہے جس وجہ سے یہ فصل سڑنا شروع ہو چکی ہے تو یہ بڑی پیاری تھی پہلے لیکن اب یہ سڑنا شروع ہو چکی ہے کافی زیادہ اس کو نقصان ہو گیا ہے آج آسمان پہ ہلکے پھل کے بادل ہیں اور یہ گاؤں کا پیارا سا منظر ہے اور ابھی ہم دوپہر ٹائم جانے لگے ہیں سب سے پہلے تو میں نے بینک جانا ہے اور بینک سے کچھ کیش کروانا ہے وہاں کچھ کروانے کے بعد ہم کچھ چیزیں لیں گے پھر ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد ہم سے فائن لی جانا کمیشن ہو چکا ہے جی علیہ عبدالل عمد علی کا انشاءاللہ سکول مجھا ہے کرے گا ٹھیک ہے بیٹا آپ موش ہونا کم 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 بیٹا 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 جلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جلیں بیٹا ملتے ہیں جی بیٹا 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 بیٹا